اسرائیل کی بدنامز مانا سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی زندگی میں اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی جس دن وہ اپنے اس فلسطینی دیرینہ دشمن کو ٹھکانے لگانے میں کامجاب ہو گیا تھا لیکن وہ اس بات سے قطن بے خبر تھا کہ وہ ایک بہت اخترناک شخص کو یہودی قوم کی دائمی بربادی کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کر رہا ہے اس پر اصرار شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کے منصوبے کی تکمیل کے بعد یہودی قوم کو دنیا میں کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنا مقروض چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی لیکن آخر وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا یہی وہ سوال ہے جو کہ تاریخ کے اس انسنی خیز سچے واقعے کے شروع سے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں جکڑے رکھے گا اور جب جواب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے اسے وقتن فوقتن یہاں آ کر چیک کرنا تھا کہ اس دوران کمرہ کسی اور کو نہ دے دیا جائے مائیکل نے دستخط کر کے ادنان مصری کو ایک مہینے کا پیشگی قرائے ادا کر دیا اور کاغذات کی ایک کپی لے کر جیب میں ڈال لی اب اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ مقامی پولیس سے سٹیشن جا کر قرائے نامہ دکھانے کے بعد پولیس سے سرٹیفکیٹ لینا تھا کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولا کیوں نہیں مصری بھی کہتا وہ اٹھا اور اس نے میز کی دراز سے ایک جابی نکالی اور مائیکل اور لطیفہ کو اشارہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا ٹیریس میں آ کر اس نے بائیں طرف والے دوسرے دروازے کا تعلہ کھولا اور اندر داخل ہو کر لائٹ چلا دی مائیکل کو حیرت کا ایک شدید جٹکہ لگا یہ کمرہ کسی ڈرافٹس مین کا دفتر نظر آ رہا تھا جہاں ڈرائنگ بورڈ، سلائیڈ رولز اور اسی قسم کی متعدد چیزیں پڑھی ہوئی تھی ایک میز پر ایک دورے نقشے کے قریب لاتادات پینے پنسلیں اور مختلف رنگوں کی روشنائیاں رکھی ہوئی تھی یہاں پہلے ایک انجینئر رہتا تھا لطیفہ نے مصری سے عربی میں بات کرنے کے بعد مائیکل کو بتایا وہ انجینئر کل صبح یہاں سے رخصت ہو رہا ہے اس کے بعد یہ کمرہ تمہارا ہوگا گوڈ مائیکل سر ہلاتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا کھڑکی کی اینٹ سامنے چراہے کے دوسری طرف عیسائیوں کے عظیم ترین گرجہ ہولی سپوکلر چرچ کا داخلی گیٹ تھا مائیکل نے فوراں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دن میں کسی وقت یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس کے خیال میں چرچ میں ظاہرین کی عام درفت کا منظر خاصا دلچسپ ہوگا ملر نے جس قسم کے کمرے کے لیے کہا تھا یہ اس کی ضرورت کے این مطابق تھا وہ مصری کے شکریہ ادا کرتے ہوئے لطیفہ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا بہت بہت شکریہ لطیفہ سڑک پر پہنچ کر اس نے لطیفہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تم سے ملاقات بہت خوشگوا رہی لطیفہ نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا لیکن صرف انگلیوں کی پورے چھوٹے ہی اس نے ہاتھ پیچھے کھانچ لیا خدا حافظ اس نے خشک لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف روانہ ہو گئی ایک ہفتے بعد الفریڈ ملر پیریس میں ریو ڈی سانیز پر واقع پوسٹ آفیس کے اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جہاں کبوتروں کے کابکوں کی طرف پوسٹ بوکس بنے ہوئے تھے اس نے جیب سے چابیوں کو گچھا نکال کر ایک چابی منتخب کی اور ایک لیٹر بکس کھولنے لگا بکس میں مختلف سائز اور رنگوں کے کئی لفافیں موجود تھے اس نے تمام لفافیں سمیٹ کر فل کوٹ کی اندرونی جیمیٹوں سے اور بکس بند کر کے باہر نکل آیا کچھ ہی فاصلہ تہہ کرنے کی بعد وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر کونے کی میز پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کر دیا وہ ویٹر کافی لے کر آیا وہ شاہ بلود کے پتے سے بنے ہوئے سگریٹ کی بو پر نتنے سکیڑتا ہوا جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا ملر نے جیسے چاکو سے تمام لفافیں چاک کر کے اپنے سامنے رکھ لئے اور پھر ایک ایک لفافے میں اس سے خط نکال کر پڑھنے لگا وہ لفافے اسرائیل سے ان دو آدمیوں نے بیجت تھے جنہیں یاسر ارفات نے اس کی ماتہتی میں دے رکھا تھا خط میں یرشلم کے خوبصورت مناظر کی تعریف کرتے ہوئے فرضی دادی کی بیماری پر بھی تشویش کے اظہار کیا گیا تھا اس خط میں خفیہ الفاظ میں ایک اور پیغام بھی موجود تھا جس کے بارے میں ملر نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پیغام کو تنہائی میں ڈیکوڈ کرے گا دوسری لفافے یرشلم پوسٹ نامی اخبار کے ایک تراشے کے علاوہ کچھ نہیں تھا ملر جلدی سے وہ تراشہ پڑھنے لگا اس مختصر سے خبر میں مائیکل گورڈن نامی ایک جنوبی یہودی کی گرفتاری کی بارے میں بتایا گیا تھا جس نے یرشلم آرمینی چرچ کی دیوار پر یہودی ڈیفینس لیگ کی طرف سے نعرے لکھے تھے وہ چند لمحود تک اس اخباری تراشے کو گورتا رہا پھر دفعہ تن اس کی ہنسی چھوٹ گئی اس بے آواز ہنسی سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اسے یہ پڑھ کر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ احمق گورڈن نے یہودی ڈیفینس لیگ میں شامل ہونے کے لیے حرکت کی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ مائیکل کو شاید کبھی یہ علم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حرکت کر کے اس نے ملر کی کتنی بڑی خدمت کی تھی وہ ایک بار پھر ہسنے لگا بار کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا بار ٹینڈر عجیب سے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے زندگی میں لاتادات احمق دیکھے تھے لیکن اس کے خیال میں کالے لباس میں ملبوس اپنی کلاس کا وہ انوکھا پاگل تھا وہ سمجھتا تھا کہ ایسے پاگلوں پر سڑک پر آنے کی پابندی ہونی شاہیے کیونکہ وہ کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتے تھے ملر کو اپنے طور پر خوش ہونے کا پورا حق حاصل تھا اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کی بھگری ہوئی کڑیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی ہتھیار کمرہ اور یہودی ہر چیز دیار تھی اس کے خیال میں انقلابی قدم اٹھانے کے وقت آ گیا تھا وہ جس شخص کو قتل کرنے والا تھا اس کی ہلاکت کے بعد موساد کا وجود بھی ختم ہو جائے گا اس نے کپ میں ٹھنڈی ہو جانے والی کافی کا آخری گھونٹ برا اور یاسر عرفات کے نام بیجا جانے والا نیا پیغام خفیہ الفاظ میں ترتیب دینے لگا موساد ہیڈکوارٹر کی نوی منزل پر یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ سویزر لینڈ سے واپسی پر بڑے میاں کو کچھ ہو گیا ہے وہ دن کا زیادہ وقت اپنے کمرے کے دفتر میں رہ کر گزار تھا کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اس نے نہ صرف ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا اس کی سیکرٹری نورا پانچویں منزل سے جو لنچ ٹری لے کر گئی تھی وہ بھی جون کی طول اٹھا دی گئی تھی نورا نے جرمیا کی بہت قریبی دو تین افسران کو بتایا تھا کہ وہ اپنے سامنے پرانی فائلیں پھیلائے بیٹھا ہے یا تو وہ ان فائلوں میں کھویا رہتا ہے یا سامنے دیوار پر ٹیپ سے چپکائی ہوئی الفریڈ ملر کی تصویر کو گورتا رہتا ہے کاغذات اس کے پورے دفتر میں بکھرے پڑے تھے کھڑکیوں کی شٹر بند تھے روشنی کے لیے صرف ایک ٹیبل لیمپ استعمال کیا جا رہا تھا جرمیا کو محسات کا سب سے صاف سترہ آدمی سمجھا جاتا تھا لیکن اب شاید اسے صفائی کی پرواہ نہیں رہی تھی فائلیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اگر اس کی طلب کی ہوئی فائل چند منٹ کے اندر نہ پہنچائی جاتی تو وہ بارود کی طرح بڑک اٹھتا حالانکہ اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی کہ اس کی طلب کی جانے والی بیشتر فائلیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی تھی جو کہ ریکارڈ روم میں بند تھی انہیں مگوانے میں کچھ وقت لگے گا لیکن وہ ایک منٹ کی تاخیر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا وہ صبح سب سے پہلے دفتر میں آتا اور شام کو سب سے آخر میں جاتا دفتر کی رہداری میں اگر کسی سے آمنہ سامنا ہو جاتا اور دوسرا شخص بھول کر اسے سلام کر دیتا تو وہ اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے اس طرح دیکھتا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سوزر لینڈ میں لیبرون گاؤں والے مشن میں ناکامی کے بعد اس کا موڈ آف ہو گیا ہے جبکہ کچھ دیگر افسران کا یہ خیال تھا کہ وہ چونکہ موساد میں صرف چند ہفتوں کا مہمان ہے اس لیے اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے موساد سے اس کے استیفہ کی خبر اب سرکاری حیثیت اختیار کر چکی تھی رافیل اویزر بھی اکڑتا پھیلتا تھا عام خیال یہی تھا کہ جرمیا کے بعد اسی کو موساد کا سربراہ منتخب کیا جائے گا جرمیا اور اس کے قریبی افسروں کے درمیان ایک اندیکھا بیریر ہائل ہو چکا تھا اس کا قریب ترین دوست ڈیوٹ رات بھی جب اس کے کمرے سے نکلتا تو اس کا موہ بھی لٹکا ہوتا اویزر کے ساتھ تو اس کے رویے میں بڑی تلخی آگئی تھی ہینفر بھی اس کے اس رویے سے محفوظ نہیں رہا تھا اس نے جرمیا کی کمرے میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور طور جرمیا تو کیتھی کو بھی بری طرح نظر انداز کر رہا تھا کیتھی جرمیا کے حلقے میں اس سے سب سے زیادہ قریب تھی اس کے خیال میں وہ واحد ہستی تھی جو جرمیا کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی جرمیا نے کولائی شیخ کے بارے میں کیتھی کو جو کہانی سنائی تھی وہ جرمیا کی اس کیفیت کی ذمہ دار تھی کیتھی کی خیال میں جرمیا انقریب کسی غیر معمولی واقعے کے رونما ہونے کا منتظر تھا یہ محض کیتھی کا اندازہ تھا لیکن ماضی میں جرمیا کے بارے میں اس کے اندازے بہت کم غلط نکلے تھے اس کے خیال میں جرمیا ان دنوں اپنی زندگی کی بدترین بہران سے دوچار تھا لیکن اسے ایک ہلکی سی امید تھی کہ ملر جلد یا بدیر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے جرمیا کو اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے گا اس کے لئے فیلحال انتظار کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا سویزر لینڈ سے واپسی کے بعد تین ہفتوں تک جرمیا انتظار کرتا رہا لیکن اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن بلاخر ملر نے شترنج کی اس بسات پر ایک چال چل ہی دی تھی جرمیا نے اپنے اور ملر کے درمیان اس خوفناک مقابلے کو شترنج کے کھیل کا نام دیا تھا ملر کی طرف سے یہ چال چلتے ہی جرمیا اس طرح حرکت میں آ گیا جیسے بلڈ ہونڈ کتا اپنے شکار کے پیچھے لگتا ہے وہ سولہ مارچ کا دن تھا صبح ابھی پوری طرح تلو نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گنٹی کی آواز سن کر جرمیا ہٹ بڑھا کر اٹھ گیا وہ ہلکی نیند سونے کا دی تھا ان دنوں تو اس کی نیند ویسے ہی اڑی ہوئی تھی فون کی پہلی گنٹی کی آواز کے ساتھ ہی وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح حواظ میں آ چکا تھا دوسری لمحے فون کا ریسیور اس کے کانت سے لگا ہوا تھا جرمیا ریسیور پر ڈیوٹی آفیسر کی آواز سنائی دی ابھی ابھی ڈنمارک سے اطلاع ملی ہے کہ ایک ڈج نوجوان کے ایل ایم کی فلائٹس سے آج صبح یہاں پہنچ رہا ہے اسے کئی مرتبہ الفتہ کی مقامی برانچ کی آدمیوں کے ساتھ دیکھا جا چکا ہے اس کا نام ریک وین ویڈن ہے کات درمیانہ براؤنگ رنگت کے بال اور نظر کی آنک لگاتا ہے کمپیوٹر چیکنگ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ کچھ عرصہ لبنان کے الفتہ کیمپ میں بھی رہ چکا ہے فروری میں سیدہ کیمپ پر ہمارے چھاپے سے پہلے جو یورپین رضاکار اس کیمپ سے نکل گئے تھے ان میں اس کا نام بھی شامی ہے جرمیہ کسی مداخلت کے بغائر ڈیوٹی آفیسر کی بات سنتا رہا اس نے جیسے ہی سیدہ کیمپ کا نام سنا اس کی جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی یہ فلائٹ یہاں کس وقت لینڈ کر رہی ہے اس نے جلدی سے پوچھا اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں نائٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے الیکٹرانک ٹائم پیس کی طرف اٹھ گئیں اس وقت صبح کے چار بچ کر ستائس منٹ ہوئے تھے گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر یہ کئی ایل ایم کی فلائٹ تین سو سترہ ہے ڈیوٹی آفیسر نے جواب دیا میں چھ بجے دفتر پہنچ جاؤں گا جرمیہ نے اپنی اندرونی کی افیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سپیشل برانچ شین بیٹ اور ائرپورٹ سیکیورٹی کو الرٹ کر دو کوئی کتا ہی نہیں ہونی شاہیے یہ احکمات پہلے ہی جاری کیا جا چکے ہیں ڈیوٹی آفیسر نے جواب دیا گوڈ ڈیوٹ رات صاحب بھی ایک ایت تھی اور ہینفر کو بھی بلالو وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بولا شین بیٹ کے آوری ٹور کو بھی اطلاع کر دو انہیں کہو کہ ٹھیک چھ بجے مجھے دفتر میں ملیں ساڑھے دس بجے اینٹی ٹیرریسٹ اسکوارڈ کو بھی ائرپورٹ پر موجود ہونا چاہیے جرمیہ نے فون بند کر دیا اور اپنی جگہ پر بے حیث و حرکت بیٹھا میز پر رکھے ہوئے الیکٹرانیک اللہ کو گورتا رہا وہ جیسے ہی امیگریشن ڈیسک کے سامنے والی لائن میں پہنچا انہوں نے اسے فوراں ہی بہچان لیا وہ براؤن بالوں والا درمیانے قد کا نوجوان تھا جس نے لی برنیٹ شیٹ پر نیلے رنگ کی جیکٹ پہن رکی تھی پتلون بھی نیلے رنگ کی تھی لیکن کسرتے استعمال سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا کندے پر پر پرانا سا کینوس کا ایک تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا وہ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بار بار اپنے جسم کا بوجھ ایک پیر سے دوسرے پیر پر منتقل کر رہا تھا ایمیگریشن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی خوبصورت لڑکی مسافروں کے پاسپورٹس اور کارڈز پر انٹری ویزے کی مہنے لگانے میں خاصی سسترفتاری کا مظاہرہ کر رہی تھی کے ایل ایم کے بوئنگ تیارے سے اتھرنے والے اس نوجوان کو اس حقیقت کا قطعی علی نہیں تھا کہ وہ سیکیورٹی ایجنٹوں کے درمیان سینڈویچ بن چکا ہے ایک اسرائیلی ایجنٹ لائن میں اس سے آگے تھا اور دوسرا اس سے پیچھے ان کے ہاتھوں میں بھی پاسپورٹ تھے اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کسی دوسری پرواز سے آئے ہوئے ہوں ان کے علاوہ اس وقت وہاں پر انٹی ٹیرریسٹ سکوارڈ کے تقریباً تیس دیگر ایجنٹ بھی ادھر ادھر بکھ رہے تھے جو اسی فلائٹس سے آنے والے ہر ڈوچ باشندے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایجنٹ کے پاسپسٹول موجود تھے اور وہ کسی بھی صورتحال سے نمیٹنے کے لیے تیار تھے صبح صویرے موساد ہیڈکوارٹر میں ہونے والے میٹنگ میں اپنے آدمیوں کو نہایت واضح طور پر یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ ان کا مطلبہ آدمی جب تک امیگریشن سے باہر نہ نکلے اس وقت تک کوئی اہم کانہ کاروائی نہ کی جائے شین بیت کے اندرونی ملک سکیروڈی چیف آوری ٹور نے مشورہ دیا تھا کہ جیسے ہی تیارہ لینڈ کرے اسے گرے میں لے لیا جائے اس طرح کوئی مسافر ان کی نگاہوں سے چھپ کر نہیں جا سکے گا لیکن جرمیہ نے اس کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی اس کا کہنا تھا کہ ممکن ہے تیارے میں وین ویڈن کا کوئی دوسرا ساتھی بھی موجود ہو جو اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے ایک دوسرا مکان یہ بھی تھا کہ ممکن ہے وین ویڈن فرضی نام سے سفر کر رہا ہو ایسی صورت میں اس جہاز پر آنے والے تمام ڈچ مسافروں کی نگرانی کرنی پڑے گی تا کہ ان میں سے کوئی شخص مشتبہ حرکت کے لیے اپنی اصلیت ظاہر نہ کر دے ہر دو صورتوں میں مطلوبہ شخص کو اس طرح گرفتار کرنا ہوگا کہ کسی اور کو پتہ نہ چل سکے دوسری طرف ایسے انتظامات بھی کر لی گئے تھے کہ مطلوبہ شخص اگر ارائیول حال میں کسی قسم کی دہشتگردی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے آسانی سے نمٹا جا سکے انیس سو تہتر میں چند جاپانی دہشتگردوں نے ائرپورٹ پر چوبیس مسافروں کو بے دردی سے موت کی گاٹ اتار دیا تھا وہ خوفناک واقعہ بھی ان سب کے ذہن میں محفوظ تھا اس لئے جرمیاں اس قسم کی کسی کاروائی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وین ویڈن اپنے اصل نام سے سفر کر رہا تھا اور وہ اکیلا ہی تھا نیلی یونی فارم میں ملبوس خوبصورت لڑکی نے اس کے پاسپورٹ پر ویزے کی مہر لگاتے ہوئے سر کی اشارے سے دائیں طرف کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جو بکری کی طرح مو چلاتا ہوا چیونگم چبا رہا تھا وین ویڈن اب کسٹمز کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا اپنے تھیلے کی تلاشی دینے میں اس نے کسی ہیلو حجت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ٹرمینال سے نکل کر وہ ایک جگہ روک گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہی ہو کہ اسے کہاں جانا ہے ٹیکسی جناب لمبے قد کے ایک گنجے نے اس کے قریب آ کر پوچھا وین ویڈن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے پیچھے اپنی پرانی سی مرسیڈیز کی درف چلنے لگا تیلہ بیب اس نے پیچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ہیارکن سٹریٹ ہوتل سابرا ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی مینٹی لبیب یوروشلم ہائیوے پر پہنچ کر اس نے رفتار کم کر دی کار کی رفتار بتطریج کم ہوتی گئی اور بلاخر وہ ایک جگہ رک گئی سوری وہ معذرت آمیز انداز میں بلا شاید پچھلے پہیے میں کوئی گڑھ بڑھ ہے ڈرائیور نے جیسے ہی انجن بند کیا دو آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نمدار ہوئے انہوں نے کار کے قریب پہنچ کر بے یک وقت پچھلی سیٹ کے دونوں طرف کے دروازے کھولے اور اندر گس گئے وین ویڈن ان کے درمیان سینڈویچ بن کر رہ گیا تھا ہم تم سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں مسٹر وین ویڈن ان میں سے ایک نے کہا اس دوران کار دوبارہ سٹارٹ ہو کر سڑک پر وادوان ٹرافک میں شامل ہو چکی تھی اس روز دوپہر کے بعد وہ دونوں آدمی موساد ہیڈگوارٹر کے کانفرنس روم میں موجود تھے اس مشن کے بعد دوسرے آدمی بھی آ چکے تھے جو گوڑے کی نال کی شکل والی میز کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کچھ دیر میں آوری ٹور بھی پہنچ گیا وہ ایک طویل کامت باری برکم آدمی تھا آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی لیکن ان میں عجیب سے چمک تھی جبروں کی ہڈیاں قدرے ابری ہوئی تھی سر کے بال جڑنا شروع ہو گئے تھے اپنے ماتہتوں کے ساتھ اس کا طرز عمل ہمیشہ خوش گوا رہا تھا اپنے آدمیوں کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ اور لائٹر نکالے اور اپنے سامنے میز پر رکھ دیئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس نے کہا اور میرے خیال میں چیف کی بھی یہی پوزیشن ہوگی کیا تم لوگ اپنی ریپورٹ کے پیٹ میں کوئی کام کی بات برسکے ہو اس کا فیصلہ آپ ریپورٹ دیکھنے کے بعد خود زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے اس کے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرخ رنگ کی ایک فائل اس کی طرف کس کھا دی آوری ٹور نے دوسری کوئی بات کیے بغیر فائل اٹھا کر کھولی اور ریپورٹ کا متعلق شروع کر دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ریپورٹ کی مندریات پر ایک تیز نگاہ دڑا کر جلد سے جلد اس فریزے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن چند ہی سطریں پڑھنے کے بعد اس کا انداز بدل گیا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ریپورٹ کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کر رہا ہو جوں جوں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے مختصر سی ریپورٹ تھی وہ جلد ہی فاری ہو گیا لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس کی مزاجی کیفیت یک سر بدل گئی تھی نا قابل یقین وہ فائل بند کر کے میز پر رکھتا ہوا پڑھ بڑھایا ان لوگوں کی مت قابل داد ہے اس کے آدمی خاموش رہے تھے تھوڑی دیر بعد کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور جرمیاں اندر داخل ہوا کیتھی اور ڈیورڈ راتس اس کے ساتھ تھے رسمی کلمات کا تبادلہ کیے بغیر اس نے اپنی مخصوص سیٹ سنبھال لی ریپورٹ تم نے پڑھ لی اس نے بلا تمہید آوری ٹور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آوری ٹور نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا نکلا؟ جرمیاں نے پوچھا اگر تم خود پڑھ سکو تو زیادہ بہتر ہوگا آوری ٹور نے کہا بہتری کی بات چھوڑو خلاصہ بتاؤ جرمیاں نے سر دمہری سے کہا آوری ٹور نے ایک گہرہ سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور لہجے کو ہموا رکھنے کی ہتھی الوسے کوشش کرتا ہوا بولا یک ستری خلاصہ یہ ہے کہ الفتا کی طرف سے وین ویڈن کو تمہارے قتل کے لیے بیجا گیا تھا کیتھی کا مو حیرت سے کھل گیا ڈیورڈ رات کی آنکھیں گویا تمتمہ اٹھی تھی دونوں کو حیرت کا شدید جٹکا لگا تھا لیکن جرمیاں کا چہرہ بے تاثر تھا وہ تھوڑی دیر بیٹھا خاموشی سے آوری ٹور کو گورتا رہا پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکرہت نمودار ہوئی وہ اٹھا اور کانفرنس روم سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد کانفرنس روم پر سناٹا تاری ہو گیا سب لوگ تھوڑی دیر پہلے والی خبر کے بعد اب جرمیاں کے ردی عمل کو حضم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے یہ پہلے والا جرمیاں نہیں ہے ڈیورڈ رات نے اچانک دیرے سے کہا کیتھین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر اٹھ کر خود بھی باہر نکل گئی ٹی وی پر خبریں آنے والی تھی آخری کمرشل چل رہا تھا اس لمحے باہر بادلوں کی گرز کے ساتھ اتے کے بھونکنے کی آواز سنائی تھی اور کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک اگری دروازہ کھلا ہے کیتھرین کہتے ہوئے لیونگ روم میں آگئی اس وقت دروازہ کھلا اور وہ اپنے سامنے جرمیاں کو دیکھ کر حیرت زدہ سی ہو گئی ہیلو جرمیاں وہ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے والی جرمیاں اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس کے گھر آیا تھا اندر آجاؤ خاصے پریشان نظر آ رہے ہو جرمیاں آگے بڑھایا کیتھی کو اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ خاصہ پریشان تھا بیٹھ جاؤ اس نے صوفی کی طرف اشارہ کیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت گھر پر موجود ہوں ایک لما کی خاموشی کے بعد وہ بولی میں بھی کیسی بے وکوف ہوں تم نے ڈیوٹی آفیسر سے میرے بارے میں دریافت کر لیا ہوگا جرمیاں نے اس بات میں سر ہلا دیا کافی پیوگے میں نے ابھی ابھی ہیٹر پر پانی رکھا ہے کیتھی بولی ہاں وہ صوفے پر ٹھیک سے بیٹھتے ہوئے بولا میں اس وقت واقعی کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا میں ابھی ایک منٹ میں آتی ہوں کیتھی باورچی خانے میں جانے کے لیے گئی تمہارے بیٹے گھر پر نہیں ہے کیا جرمیاں نے پوچھا نہیں کیتھی کے لہجے میں افسر ادگیسی تھی بڑا بیٹا تو ہیفا میں آرکی ٹیکٹ انجینئرنگ کی تربیت حاصل کر رہا ہے اور چھوٹا بنجامن فوج میں ہے وہ صرف ویکنڈ پر گر آتا ہے جرمیاں کی اس سوال نے اس کے پرانے زخم تازہ کر دیئے تھے